گولا تھانے کی پولیس نے گھر میں گھسکت چھڑکھانی کرنے کے آروپ میں وانچیت ابیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اس پی ساؤتھ ارول کمار سنگ نے بتایا کہ مخبر کی سوچنہ پر ایک ابیوکت کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچا جتیندر گوڑ ارف سنگرام پتر رام مکٹ گوڑ نیواسی گرام کوٹیا نائک تھانا گولا جنپد گورفور کے روپ میں ہوئی ہے اس پی ساؤتھ نے بتایا کہ ابیوکت کے اوپر تھانے میں مکتمہ درج تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں گولا تھانے کے اوپنی ریچک انیش کمار سنگھ کانسٹیبل جوالا سنگھ شامل رہے ہیں اس سمبند میں گورفور نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ نے کہا ڈینانک پندرہ پانچ دو ہجار تیئیس کو تھانا چھتر گولا کے گاؤں پوٹیا نائک میں ایک نوزوک اپنے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے گھر میں بھوس کر اس کے ساتھ چھڑکانی کرنے لگا وہ لڑکی اور اس کی بہنے چلنائیں تو تھوڑی دل پر موجود اس کے دادا جب وہاں پہنچے تو یہ چھڑکانی کرنے والا اپرادی انہیں بھی ڈھککا دے کر کے بھاگ دیا ڈھککے سے گر جانے کے بعد ان کی استثیت گمبھیر ہو گئی پریجن انہیں اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا اسپتال سے بلے میموں کے آدھار پر پولیس دوارہ پنچایت نامہ پوچ مارٹم کی کاریوائی کی گئی اور پوچ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ان کے پریجنوں نے ان کا اندیم سکار کیا اور سنسکار کرنے کے بعد ستر تاریخ کو ان کے دوارہ تھانے پر تحریر دی دیں ان کے دوارہ دی گئی تحریر کے آدھار پر تھانہ گولہ پر مقدمہ تین سو تیز تین سو چوان چار سو بامن تین سو چار پانسو چھائے آئی پی سی کا درج کر کے ابھیوکت جیتین رگوڑ کی گرفتاری کر لی گئی ہے اس پوچ مارٹم ریپورٹ میں مرد کا کوئی کارن نردھاریت نہیں ہو سکا ہے بیسرا پریجرب ہے جسے پریقشن کے لیے اتی سیگر ایفیسل میں داخل کیا جائے گا اور ساکش کے کرم پر آگے کی بیویچنہ کا نستارن سیگرہ سیدھر کیا جائے گا